بیہار سکول اگزامینیشن بوٹ کے چیئرمنٹ کی گرفتاری ہوئی تھی اور اب سیلیکشن بوٹ کے سچپ کا جیل جانا سوال اٹھ رہا ہے کہ بیہار میں سوشاسن بابو کی راج میں چل کیا رہا ہے شکشہ سے لے کر پرکشہ تنتر تک کیا ختم ہو چکا ہے کیا بیہار میں محنت سے پڑھنے لکھنے والوں کی قدر نہیں ہے اور گھوٹالے بازوں کی عیش ہے ان سوالوں پر جائیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیہار کا یہ نوکری گھوٹالہ دراصل ہے کیا اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گرافکس کے ذریعے کی اس میں ہوا کیا ہے دراصل تین سال پہلے قریب ساڑھے اٹھارہ لاکھ امیدواروں نے دیہار سٹاف سیلیکشن کمیشن کا آبیدن بھرا تھا تین سال پہلے دیان دیجئے گا گلرک کے لیے تیرہ ہزار ایک سو بیس پدوں کو چار فیز میں پریقشہ لے کر بھرا جانا تھا انتیس جنوری اور پانچ فروری کو قریب آدھے امیدواروں نے پریقشہ دے بھی دی باقی امیدواروں کو بارہ اور انیس فروری کو پریقشہ دے نی تھی یعنی چار فیز کی پریقشہ ہونی تھی لیکن پانچ فروری کی پریقشہ سے ٹھیک پہلے ہاتھ سے لکھے 135 سوالوں کے جباب سوشل میڈیا میں گھوم رہے تھے ووٹس اپ پر لوگوں کے پاس پہنچ رہے تھے جانچ میں بیہار سٹاف سیلیکشن کمیشن کے سچیب پرمیشور رام کو گرفتار کر لیا گیا ہے اتنا ہی نہیں دیٹا آپریٹر عبیناش کمار کو بھی دھر لیا گیا ہے جس نے اپنا جرم قبول بھی کر لیا ہے یہ پولیس کہہ رہی ہے پولیس کے مطابق نوکری دلانے کا پورا ریکٹ چل رہا تھا اور مکہ منتری نے پہلے دو دور کی ہوئی پریقشہ رد کر دیا پیسلا لیتے ہوئے اب جو آپ سوچئے تین سال پہلے لوگوں نے پوم بھرا انہوں نے ساری تیاری کی پریقشہ دی اور وہ پریقشہ رد ہو جاتی ہے کیونکہ کسی کے گلتی ہے وہاں پر سوشاسن نہیں ہے وہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر پیپر لیک ہو رہا ہے اور امیدواروں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا رہا ہم آپ کو سنواتے ہیں پولیس اور مکہ منتری کیا کہہ رہے ہیں چار طریقے کو تین لوگ گرفتار ہوئے تھے کچھ گلیو ٹوپ ڈیوائسیز اور سب ان کے پاس سامان تھا اس گینج سے انٹیروگیشن لگاتا اور ہو رہی تھی تب تک اگلے دن جو تھا یہ بی ایس ایسی کا پیپر لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا جب ایکچول پیپر لیٹر ہم لوگ ایس ایٹی کے گھٹن کے بعد جب ایس ایٹی وہاں پر بی ایس ایسی آفیس گئی انہوں نے پیپر اس کو ایکچولی اپلوب کروایا اوفیشلی جب اس پیپر کو دیکھا گیا اور میڈیا ریپورٹ سے جب اور سوشل میڈیا ریپورٹ سے کمپیر کیا گیا تو سوشل یہ جو پیپر لیک کا معاملہ ہے یہ پرمانیت ہوتا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے اس کے بعد جو پہلے کا گینگ پکڑا گیا تھا اس کے الیکٹرونک سرویلنس کے ادھار پر اور جو دوکیمنٹس ہوگینا ہم لوگوں کو ملے ہیں اس کے ادھار پر یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور کچھ اور لوگوں کا جو نام سامنے آ رہا ہے نشتیت روپ سے جو ساکشی ہم لوگوں کو ملیں گے اس کے ہم لوگ کروائی کریں گے پریشہ تو رد کر دی گئی لیکن ان کی محنت کا کیا جنہوں نے پریشہ دے دی تھی سالوں تک انتظار کیا تھا کہ ان کو نوکری ملے گی اور یہ بات اب اٹھنے لگی ہے کہ یہ تو اس معاملے میں ہو رہا ہے جہاں پر باتیں سامنے آ گئی کئی ایسے معاملے ہوں گے کئی ایسی پریشہیں ہوں گی جہاں معاملے سامنے نہیں آ رہے کیا بیہار میں یہی سب کچھ چل رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کیا ہوا تھا پچھلے سال بیہار کا ٹاپر گھوٹالہ سامنے آیا تھا مائی دوہزار سولہ میں بیہار سکول ایگزامینیشن بورٹ کی پریشہ میں گھوٹالے کی بات سامنے آئی تھی بی ایسی بی کے ٹاپر سامان نے پرشنوں کے جواب جب میڈیا نے کیے تو دے نہیں پائے اس کے بعد ویڈیو وائرل ہوا تو ایسائی ٹی بنا کر جانچ کر آئی گئی اور اس جانچ کے بعد بی ایسی بی کے چیئرمین لالکیشور تساتھ سنگھ کو بارہ نزی سے گرفتار کیا گیا تھا وشنو رائے کالج کے پرنسپل بچہ رائے کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن ان گرفتاریوں کے بعد جو بیہار کی چھوی دھومل ہوئی تھی وہ سدھر پاتی اس سے پہلے اب یہ نوکری گھوٹالہ سامنے آ گیا اور اس لئے آج ہم کچھ سوال اٹھا رہے ہیں سوال یہ کہ بیہار میں ڈگری سے لے کر نوکری تک بیچنے کا ریکٹ کیسے پھل پھول رہا ہے وہاں نتیش کمار اور ان کی سرکار کر کیا رہی ہے تین سال کے انتظار کے بعد جن امیدواروں نے محنت سے پریشہ دی تھی ان کی محنت بیکار ہونے کا ذمہ دار کون ہے تیسرا سوال کی کیا بیہار میں پورا شکشہ اور پریشہ تنتر بیکار ہو چکا ہے اس پر ہم باتچیت کریں گے ہم آزاد کچھ خاص مہمان جڑنا ہے سودیش ورما ہے پرابکتہ ہے بی جے پی کے اور ہم آزاد مرتونجے تیواری ہیں پرابکتہ ہے آر جے ٹی کے مرتونجے جی میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے کہ بیہار میں یہ چل کیا رہا ہے ڈگری سے لے کر نوکریاں تک کیا بک رہی ہیں کھلے ہم بک رہی ہیں ایک کے بعد ایک ایسے معاملے کیوں سامنے آ رہے ہیں نہیں 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 دیکھئے جو بھی معاملے آئے جس کا آپ جکر کر رہے ہیں ان سارے معاملوں پر کاروائی ہوئی اور دوسیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا گیا آج لالکیسور اور ان کے جتنے تھے چٹے بٹے سارے جیل میں تو اسی طرح سے اس معاملے کا کھلاسہ ہونے کے بعد مکھے منتری جی نے تورت سائٹی کا تکھر کیا سر ان معاملوں کا کیا جن کا کھلاسہ نہیں ہوا اگر سوشل میڈیا پر کرشن بے پر لیک نہیں ہوا ہوتا یا میڈیا نے جا کر ٹوپر گھوٹالے میں ٹوپر سے سوال نہ کیے ہوتے تو سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہوتا جیسا چل رہا تھا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگتی کہ بیہار میں ڈگری سے لے کر نوکری تک میں یہ گھوٹالا چل رہا دیکھیں نہیں 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 دیکھیں ایسا ہے کہ آپ جس چیز کو بول رہا ہے بھنک نہیں لگتی جیسے ہی بھنک لگی تو تورت کاروائی تورت کاروائی کی گئی بھنک سر لگی جب سوشل میڈیا پر کوشن بے پر لیک ہو گیا آپ نے لیک کرنے والوں کو نہیں پکڑا سوشل میڈیا پر کوشن بے پر آ گیا نہیں نہیں لیکے توسل نہیں نہیں لیک کرنے والے ہو دیکھیں دیکھیں لیک کرنے والے ہوں چاہے اس میں جو بھی نوک سن لپت ہوں گے کوئی نہیں بچے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا یہی نیتیز کمارتے یستوی جادر جی کی ساسن میں یہاں کارون کا راج ہے کوئی دوکھ نہیں بچا ہے آپ کی سرکار کے منتری کبھی باسوری بزر بجاتے دیکھتے ہیں کبھی سلیلی چھانتے دیکھ جاتے ہیں وہ پرشاسن کو اتنا مستعد کیوں نہیں بناتے کہ اس طریقے سے شکشہ اور پریشہ تنٹر میں چھے دنا رہے نہیں نہیں دیکھئے پرشاسن دیکھئے کسی کے بیکتیگت لائپ اسٹائل کو یا لائپ میں ان کے اس پر آپ کو جو آپ پرسند اٹھا رہے ہیں آپ کر رہے ہیں پرشاسن تنٹر پر پوری طرح سے پرشاسن تنٹر اور سرکار کی اچھا سکتی کا ہی اثر ہے کہ آج سارے لوگ جو لالکستور کے تھے وہ سارے جیل میں بند ہیں ٹھیک ہے سدیش برما جی کیا لوگ اسی بات میں خوش ہو لیں کہ چوری چل رہی تھی پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی وہ تو خلاصہ ہوگا کتنی نوکریاں ایسے دے دی گئی ہوں گی کتنے کتنے کا گھوٹالہ ہو گیا یہ تو ابھی پتہ نہیں پورا ریکٹ تھا کیا لوگ اسی بات میں خوش ہو لیں کہ آخر کار ایک انسر شیٹ لیک ہوئی سوشل میڈیا سے پتہ چلا اور پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا کیا اسی سے لوگ خوش ہو جائیں دیکھئے عراج اکتہ جو ہے بیہار میں بہت پہلے سے تھی ہم نے سوساسل لانے کا پریاز کیا تھا ابھی جو سرکار ہے پوری طرح سے بفل ہوئی ہے اس میں تو کوئی آپ کو سنکوچ ہونا ہی نہیں چیئے چاہے وہ آرجینی کے پروکتہ بھی ہوں کیونکہ سکشاہ کا کام صرف ڈگری لینا ہے کیسے بھی آپ لے لیجئے چوری کر کے لے لیجئے پیسہ دے کے پیپر لیکھ کروا دیجئے آپ کو پتہ لگ جائے گا سکشاہ ہماری پرائیورٹی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کلیہ سنگھ کی سرکار تھی تو کلیہ سنگھ نے چیٹنگ روئی بھی آتا یہ مت بولی آپ بیہار کا ٹاپر گو ٹالا ہو یا آپ یہ نوکری گو ٹالا ہے دونے ہی ماملے بہت گمیر ہیں بیہار بی جے پی کیا کر رہی ہے آپ نے اس مسئلے کو کتنی گمیرٹا بتایا ہے آپ اس کو دیفینڈ کر رہے ہیں مرتونجہ جی اس کو دیفینڈ مت کریے یہ بہت سرم کی بات ہے دیفینڈ مت کریے اس کو جب آپ ساتھ آٹھ ورسوں تک پہ سرم نہیں دے پاتا ہے اسی سمیسے یہ خاندہ پھل پھول رہا تھا اسی سمیسے تو مرتونجہ تیواری آرہ ایک منٹ سودیش ور مجھے مرتونجہ تیواری کی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے پچھلے ساتھ آٹھ سال سے یہ خاندہ پھول رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سات آٹھ سال سے یہ چل رہا ہے اور پھر بھی آپ کی سرکار اس کو روک نہیں پاری بی جے پی سالے سالے سات نہیں نہیں سالے ساتھ ورسوں تک آپ تھے ستہ میں کیا کیا آپ نے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا ابھی پندرہ سیکن پہلے کا بیان ہے جب آپ پچھلے سالے سات آٹھ سال سے یہ چل رہا تھا آپ کو جب یہ پتا ہے یہ برد ہے یہ گیان ہے تو آپ نے کہ کیا کیا اس کو روکنے کے لیے تو اسی لیے تو سلاکھوں کے پیچھے میں گئے سلاکھوں کے پیچھے تب گئے سر جب میڈیا نے اس کو خبر پسانے رکھا اور کچھ لوگ جیل چلے گئے بھائی جب پتا چلا سرکار کے نظر میں یہ بات معاملے آئے تو اس پر کاروائی ہوئی کوئی دوسیوں کو بخصا گیا کیا کسی کو ستہ کا سنگرکچن ہے سر ہم یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں یہ آپ کو پتا میڈیا سے کیوں چلتا ہے آپ کو پتا سوشل میڈیا پر کسیٹ پیپر نہیں کھونے سے کیوں چلتا ہے پتا تو آپ کو ہونا چاہیے آپ سرکار ہیں آپ نے کہا سرما جی آپ نے کہا کہ جب بی جے پی تھے میں نے ایسا کتہ ہی نہیں کہا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آج کی تاریخ میں بی جے پی کے وقت کیا تھا میں بی جے پی سے پوچھ لوں گا آپ ابھی کے تاریخ میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتا تھا سات آٹھ سال سے بیہار میں یہ چل رہا ہے آپ ستہ میں آئے آپ کو ایک سال ہو گیا آپ نے کیوں نہیں بدلی چیزیں ٹاپر گوٹالا آپ کے سمیں ہوا یہ نوکری گوٹالا آپ کے سمیں ہو رہا ہے ہم نے تو ساری سارا سارا دیکھئے یہ تو آپ ڈان رہے ہیں ٹاپر گوٹالا میں جتنے لوگ دوسری پائے گئے کسی کو بخصا گیا کیا کوئی بخصے نہیں گئے ہیں سر کوئی بخصے تو نہیں گئے ہیں پر بیہار کی چھوی کو جو نقصان ہوا ہے میں خود بیہار سے آتا ہوں سر اور لوگ آج کی تاریخ میں پوچھتے ہیں کیا تم بھی ویسے ہی پڑھ کر نہیں یہ ساتھ اوپر گوٹالا کے لوگ تھے یا اب نوکری گوٹالا سامنے آنے کے بعد لوگ ہم سے بھی یہی پوچھیں گے کہ بیہار میں کیا تمہارے بیہار جس طرح سے نوکری کرتے ہیں وہ بھی اسی گوٹالے کا حصہ ہے کیا اس پر میں لوٹوں گا ایک چھوٹے سے بریک لے رکھ رہا ہوں اور بریک کے بعد ہم اس سوال کا جواب ضرور لیں گے کہ بیہار میں آخر چل کیا رہا ہے اور کیا وہاں پر ہر پریقشہ اور جو شکشہ تنترہ ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہو رہا ہے تو آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ بیہار میں یہ چل کیا رہا ہے ٹوپر گوٹالا لوگ بھولے نہیں تھے کہ اب نوکری گوٹالا سامنے آ گیا ہے جس میں بیہار سٹاف سیلیکشن کمیشن میں کس طرح سے پریقشہ کے پہلے ہی انسر لوگوں کو مل رہا تھا انسر شیٹ مل رہی تھی سوال لیک ہو رہے تھے یہ بات سامنے آئی ہے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ سودیش ورما پروکتہ بی جے پی کے بنے ہوئے ہیں مرتونجے تیواری پروکتہ آر جیٹی کے بنے ہوئے ہیں سودیش جی مجھے یہ بتائیے دو سوالوں کے جواب دیجئے گا تھوڑا جلدی ایک تو یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد بیہار بی جے پی نے کیا کیا ہے آپ لوگ اس معاملے کو لے کر کتنے گمبیر ہیں بیہار میں اور آپ جب سکتہ میں تھے تو آپ نے اس سسٹم کو لیک پروف بنانے کے لیے کوئی اس طریقے کی چیز نہ ہو سکے کیا کیا تھا دیکھئے نیچنلی ہم بھی پکش میں ہیں تو اس مددے کو ہم بہت بڑا مددہ بنائیں گے ہی کیونکہ بیہار کی بدنامی ہوتی ہے میتونجہ جی لاکھ کوشیز کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا سکتا بہت سرم کی بات ہے جو بچے وہاں سے باہر جاتے ہیں کس کس طرح کی پرشن پوچھے جاتے ہیں جب ہم سرطہ میں تھے تو ایک آنکھ کا بھے بھی ہوتا ہے وہ بھے تھا اگر مان لی جو کمپیوٹر اوپریٹر لوگوں سے مل جاتا ہے اور سیٹس کو لیک کر دیتا ہے تو وہ بھے کیسے رہے گا جب آپ آر جیٹی کے ساتھ آپ مل کر سرکار چلا رہے ہیں کوئی موریلیٹی نہیں ہے کوئی ایتھکس نہیں ہے تو نیسیتی وہ نیچے تک پہنچے گا نیسیتی جی کو بہت سوچنے کی جانورتیس پر کہ کہاں ان سے چھوک ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں جو یہ بات کرتے تھے کہ سکتا کوئی سٹک ہوں گے دیں گے کیا ہوا اس کا یہ نیسیتی جی میں بہت بہت پرسلیشن ہے مرطنجے جی مجھے ایک بات بتائیے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں آر جیٹی کے بات تو مان سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مرطنجے جی مجھے یہ بتائیے ایک منٹ سودیج جی مرطنجے جی مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی راج میں قانون ویوستہ کے لحاظ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں مرڈر نہ ہو یا مرڈر کے بعد لوگ گرفتار ہو جائیں وہاں اپرن نہ ہو یا اپرن کے بعد لوگ گرفتار ہو جائیں وہاں لوٹ نہ ہو یا لوٹ کے بعد لوگ گرفتار ہو جائیں چیزوں کو روکنا جو ہے وہ قانون ویوستہ بہتر ہونے کی دشاہ میں دیکھا جاتا ہے تو یہاں چوری ہوتی رہے اور کبھی پکڑی جائے اور لوگ گرفتار ہو جائیں اس کو ہم مان لیں یا ایسا سسٹم بنائیں جیسا دوسرے راجوں میں ہے کہ چوری نہ ہو لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں سے کانڈیڈیٹ آ رہا ہے تو ٹھیک طریقے سے پریشہ دے کر پھر وہ نکلا ہوگا دیکھئے سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے اور بی جے پی کے لوگوں نے خاص کر کے بیہار کو جس طرح سے بدنام کیا ہے بیہار کی پرتیوہ کا دیس اور دنیا لوہاں مانتا ہے بیہار کو ان تشویروں نے اور ان خبروں نے بدنام کیا ہے اس میں بیہار کا بہت بڑا یوگدان ہے بیہار کو بی جے پی نے بدنام کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں سربانتی بتا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم یہاں تو نہیں نہیں یہاں تو تیل کا تار بنایا جاتا ہے یہاں بڑے سے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں بی جے کی ساسی تراجیوں میں یہ گھوٹالہ تیل ہے اور اس کو تار بنایا جاتا ہے توپر گھوٹالہ تیل تھا جس کو تار بنایا گیا نہیں نہیں تار بنایا جا رہا ہے دیکھئے جب کاروائی ہوئی جو بھی سامنے آئے معاملے ان پر کسی کو پخصا کیا کیا سر مجھے یہ بتائیے آپ گارنٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں اور ایسے معاملے نہیں ہو رہے ہیں کچھ گھٹا ہے گھٹی ہے تو دو سی پکڑے گئے ہیں نہیں جو بھی معاملے آ رہے ہیں میں یہ کہا رہا ہوں کہ سرکار کو تبا دوست دیتے اگر آپ کے ان گرکتاریوں سے اثر پڑنا ہوتا تو یہ نوکری گھٹالا نہیں ہوتا آپ کے سیلیکشن کمیشن کے چیئرم وہ اتنی ہمت نہیں دکھاتا اور نیکسس نہیں چل رہا ہوتا بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا مجھے لگتا ہے نیتیش کمار کو بھی اور وہاں کی سرکار کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیہار کی چھوی کو ایسی خبروں سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور جو چھاتر یا امیدوار وہاں سے نکلتے ہیں ان کی چھوی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے جب اس طریقے کے گھٹالے سامنے آتے ہیں جواب تو دینا ہوگا میں آج کے لیے اتنا ہی نمسکر